عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج پائی وائلٹ کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ گفتگو اور کچھ نیو اپ ڈیٹس آئی ہیں جو انہیں شیئر کرنے کے لیے آج کی یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے یہ مختصر سی ویڈیو ہے اور اسے آپ نے بغیر سکیپ کیے دیکھنا ہے اور اس سے پہلے جبکہ ہم پائی وائلٹ کے بارے میں آپ کو تفصیلن گفتگو کا بتائیں تفصیلن معلومات فرام کریں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو کلک کر کے نوٹیفکیشن آل پر کلک کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ہماری ہر نیو اپ ڈیٹ جو ہے وہ سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پائی نیٹریک کی جو بھی نیو اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو گاہے بگاہے ویڈیوز بنا کر اپنے اسی چینل پہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اور آپ کی رہنمائی فرما رہی ہیں کہ جس قسم کی معلومات ہم لوگ آپ کو دے رہی ہیں اس طرح کی معلومات آپ کو یوٹیوب پر کوئی بھی نہیں دے رہا ہوگا کیونکہ جو جینین طریقہ ہے اسے استعمال کرنے کا وہ اسے سمجھنے سے انسان کو سمجھ آتا ہے ویسے اگر ہم کہیں کہ جی فلان آدمی نے فلان کا ہے فلان آدمی نے فلان کا ہے فلان طریقے سے ہم کر لیں اور جیسا کہ ہم یہ آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پائی نیٹریک کے حوالے سے کچھ فیک وائلٹ جو ہیں وہ مارکٹ میں آ چکے ہیں اور ان کے چکر میں میں آج بھی آپ کو یہ وان کر رہا ہوں کہ آپ نے ان کے چکر میں بلکل نہیں آنا تو آج جو وائلٹ کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ بات کرنے چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اکتیس مارچ دوہزار اکیس کو وائلٹ شو کیا جا رہا ہے وائلٹ آ رہا ہے جو اس میں آپ کی یعنی کہ یہ نہیں ہے ہے کہ وائلٹ آ گیا تو آپ کے پین کی ارننگ جو ہے پیمٹ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی یہ ایک ٹیسٹ وائلٹ آ رہا ہے اس میں یعنی کہ یہ پائی نیٹریک کی جو کوٹ ٹیم ہیں انہوں نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ وائلٹ جو ہے ہمارا کامیاب ہوتا ہے یا اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش ہے یہ ٹیسٹ نیٹ آنے کا مطلب جو ہوتا ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس میں جو مراحل سے جو لوگ گزریں گے جو اسے پاس کر جائیں گے جس وقت ان کی کے بائیسی ہوگی اس ٹائم میں آپ کو یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کے بائیسی کا عمل جو ہے جس وقت ہوگا اس ٹائم کافی جو فیک اکاؤنٹ جن لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں انہیں ادھر سے فینش کر دیا جائے گا اور جس وقت یہ لوگ فینش ہو جائیں گے اور ریل جو پائنیرز ہیں وہ یہاں پہ موجود رہیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ پائی کا جو کوئین ہے اس کی مارکٹ بیلیو بھی بڑے گی لیکن اس وقت کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو وائلٹ 31 مارچ 2021 کو اپ ڈیٹ ہونے جا رہا ہے آپ کی ایپ کے اوپر اپ ڈیٹ ہوگا اس کے علاوہ الگ سے اس کی کوئی ایپ نہیں آنے والی اس وائلٹ کا جو آپشن ہے آپ کی ایپ کے اوپ ڈیٹ کیا جائے گا اس میں آپ نے اپنا یعنی کہ ڈیٹا انٹر کرنا ہے کوئین ٹرانسفر کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ جو کوئین آپ اس میں ریفر کریں گے اس سے آپ کچھ مارکٹنگ نہیں کر سکتے کسی قسم کی بھی مارکٹنگ بھی نہیں کریں گے کوئی لیندین بھی نہیں کریں گے کسی قسم کا اگر آپ کریں گے بھی تو اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک ٹیسٹ وائلٹ آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کا جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ ٹیسٹ وائلٹ سے کامیابی کے ساتھ آگے کہ مراحل میں چلے جائیں گے ہو سکتے ہیں سو میں سے اسی فیصد چانسز یہ ہیں کہ اسی ٹیسٹ وائلٹ کو لیگلی قرار دے دیا جائے اور اسی پہ آئندہ کے لیے ورک کیا جائے اور 20 فیصد چانسز یہ ہی ہیں کہ اس کے متبادل ایک الگ سے ایپ تیار کی جائے وائلٹ کے حوالے سے جسے اسی ایپ کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ دی جائے گی کہ آپ اب اس وائلٹ کو اپنے پلے سٹور سے انسٹال کریں اس پہ آپ اپنے کے بائی سی کے جو مراحل ہیں ان سے گزریں اور پھر اس وائلٹ سے جو آپ اپنے کوئین جمع کریں گے اس سے آپ کوئین ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں کوئین رسیب بھی کر سکتے ہیں آن لائن شاپنگ بھی کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ پہلے بٹکوین کا اور اترم بغیرہ کا وائلٹ استعمال کرتے ہیں بلکل اسی طریقے کا وائلٹ اس کا آن ہے اس کا وائلٹ جو آئے گا وہ منفرد اس لیے ہوگا کہ یہ جس طریقے سے مارکیٹنگ کر رہی ہیں اور جس طریقے سے اس کی ٹیم ورک کر رہی ہے بہت ہارڈ ورک ہو رہے اور ہارڈ ورک کا مطلب یہ ہے کہ پائی نیٹ ورک کے جو یوزرز ہیں ان کی تقدیریں بدلنے والی ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ یہ ہمارا یقین ہے ہمیں اس پہ بہت عرصہ ہو گیا ورک کرتے ہوئے جس طرح کے پراسس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس سے ہم یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی پاکستان انڈیا کسی بھی کنٹری میں پائی کا یوزر موجود ہے اسے مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا چونکہ پائی کے کوئین کی ویلیو ایک رپے کچھ پیسے پاکستانی سے سٹارٹ ہوئی تھی اور آج آپ گوگل پہ پائی کوئین ٹو پی کے آر سرچ کر لیں تو پانچ رپے سے اباب ریٹ جا رہے ہیں تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جس وقت یہ کرنسی لاؤنچ ہوگی اکتیس مارچ دو ہزار اکیس کو یا اس سے کوئی چار پانچ دن آگے چلی جائے گی اس ٹائم آپ کو اس کی ویلیو کا پتہ لگ جائے گا اگر اس کا ریٹ منیم ایک ڈالر بھی نکلتا ہے تو آپ یہاں سے ایک آکاؤنٹ کر لیں کہ اگر آپ کے پاس ایک ہزار کوئین ہے دو ہزار کوئین ہے دس ہزار کافی لوگ اسے تین سال سے مسلسل استعمال کر رہی ہیں اور ان کے پاس ہزاروں کی داداد میں کوئین موجود ہیں تو سوچیں ان کی اماؤنٹ کہاں تک جائے گی تو ابھی کئی جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ پائی کی جو مائننگ ہے اس کے بارے میں کافی یوٹیوبرز نے جو ویڈیو بنائی ہیں کہ اس کی جو مائننگ ہے وہ بند ہونے والی ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے اس چیز سے پریشان نہ ہو جب تک سو ملین پائی یوزرز نہیں ہوتے تب تک پائی کی مائننگ فری میں جاری رہے گی اور یہ زیادہ عرصہ تک نہیں رہے گی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پندرہ ملین جو ہیں پائی یوزرز ہو چکے ہیں اور جیسے جیسے اس کا رجحان بڑھ رہے ہیں تو لوگ اس میں روزانہ کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ اٹیچ ہو رہے ہیں کیونکہ اب اس کی مارکٹ بیلیو بننے جا رہی ہے جنہوں نے پہلے وقت ضائع کر دی ہے اب ان کے پاس یہ چانس ہے کہ وہ اپنا جو پائی کا ایپ ہے اسے انسٹال کریں جتنے بھی کوئین آپ جمع کر سکتے ہیں جتنا وقت آپ کے پاس بچا ہوا ہے آپ اس پہ ورک کریں اس پہ ورک کوئی اتنا خاص بھی نہیں ہے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس وقت جو آپ مائننگ کر رہے ہیں وہ آپ نے چوبیس گھنٹے میں ایک بار صرف اپنی ایپ کو اپن کرنا ہے اور مائننگ کو دوبارہ سٹارٹ کرنا ہے اس کے اب اس پہ کوئی برک نہیں ہے صرف پانچ منٹ کی کلک ہے اور اس پہ کوئی آپ کا ڈیٹا نہیں لگتا کوئی ایم بی نہیں لگتی کوئی ڈیٹا شیئر نہیں ہوتا کسی قسم کی اس میں فرمیشن نہیں ہے تو فری آف کاؤسٹ میں اگر آپ لوگوں کو چانس مل رہے تو اس سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں وائلٹ کے حوالے سے جو خصوصی اپ ڈیٹ تھی جو نیو اپ ڈیٹ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس میں جو یہ وائلٹ جو آ رہا ہے یہ ٹیسٹ نیٹ کے طور پر آ رہا ہے اس میں آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا اگر یہ ٹیسٹ نیٹ میں کوڈ ٹیم کے طرف سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ وائلٹ ٹھیک ہے تو اسی کو افیشل بھی قرار دیا جا سکتے ہیں امید ہے آج کی میری یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹفکیشن آل پہ کلک کر لیں آئندہ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ بہت جلد ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ